پیشہ بھی بہت دیا گئے دولت بھی اچھی گئے لیکن مہینے ہو گئے گئے چین سے سویا نگی ہو میں نے صرف ایک سوال کیا تھا میں نے کسچ بتا تیرے گھر کے اندر جو بیٹی دلہن بن کے آئی گئے کتنی بھار قرآن پڑھتی گئے کتنی مرتبہ مسلحے پہ آتی گئے کہتے حضرت جی یہی تو سردردی گئے میں جس گھر سے دلہن لے کے آیا تھا پیشے میں بھی آلا تھے بیلڈنگ والے بھی تھے میں یہ سمجھ رہا تھا اچھے گھر والے گئے بیٹی بھی اچھے گھر والی ہوگی تو شرافت و نظافت ہوگی پاکیزگی اور طہارت ہوگی کہا حضرت جی تھک گیا میں کیا بتاؤں جس دن سے بیوی گھر میں آئی گئے ایک دن مسلح نگی بچھایا گئے ایک دن نماز کا سجدہ نگی کیا گئے قرآن کی ایک آیت تک پڑھ کے نگی دیکھی گئے میں نے کہا پس کر یار کسی سے تعویز لینے نہ جانا کسی سے دوائیں مت لینا اگر سکون کی نین چاہتا گئے اپنی بیوی سے کہہ دے روز وجر کی نماز پڑھے قرآن کھول کے بیٹ جایا کرے خدا کی قسم کھا کے کہتا گو تعویزوں کے ذریعے وہ راقت نہیں آتی گئے جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے گھر میں راحت آیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلح کے آلہ حضرت فیضانِ قرآن مر گئے دولت کے لالچ میں اور سج کہوں مسلمانوں کی حقیقت یہ جن کی زمینے روڈو پہ آگئی وہ آگ موت رہیں چار دن پہلے گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا یہ اوقات تھی آج روڈو پہ زمین آگئی تو غریب کا جینا حرام ہے بھائی شرم کر ہیا کر کبھی کسی کو پیسے سے مت دولنا پیسے کی اوقات کیا گئے اور تیرے پاس ہے کتنا چار بگلی پچاس بگلی تاریخ پڑ سکندرِ آزم کی کہانی پڑ جس کی عمر بائیس اور پچیس کے بیچ میں تھی آدھی دنیا پر اپنے فتح کا پرچم لہرہ چکا تھا آدھی دنیا پر اور اس کو سکندرِ آزم اس لیے کہا گیا اگر زندگی محولت دے دی تھی تو وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت کا پرچم لہرہ تھا لیکن فتح کرتا جا رہا تھا راستے میں ساپ نے کٹا زہر پھیلا اس نے بلائے امیر اپنے وزیر کو کہنے لگا یار میرا کسی زہریلے جانور نے کیڑے نے کٹا ہے چیک کیا طبیبوں نے کہا ساپ کا زہر ہے اس نے کہا ساپ کا زہر علاج کرو بڑا گھمند تھا اسے اپنی پاور پہ سارے طبیب تھک گئے لیکن زہر نہ نکال سکے کچھ دن گزرے کہا مرنے والا گے تو بچے گا نہیں جب اتنی بات اس سے کہی اس نے وزیر کو بلائیا کہا میں اتنا کم نصیب ہوں کہ اپنے وطن میں بھی موت میں اثر نہیں ہوئی گئے جاؤ جتنی دولت ہے اعلان کر دو ہے کوئی جو ساری دولت کے بدلے میں چند سانسیں اتھار دے دے کہا کیا کرے گا کہ اتنی سانسیں مل جائیں کہ اپنے وطن میں جا کے مر جاؤں وزیر نے رو کے کہا تھا بادشاہ کس خیال میں گئے مانا کہ زمین پہ تیرا جھنڈا گئے لیکن زندگی پہ تیری حکومت نقی چلتی گئے موت کے فرمان پہ تیرا سائن نقی ہوتا گئے وہ اور ہی پاور گئے جس کے فیصلے سے زندگی ملتی گئے جس کے فیصلے سے موت آیا کرتی گئے اس نے کہا اعلان کر دو جتنی چاہ کے دولت لے لو لیکن چند سانسیں کوئی ادھار دے دے سب کی گرتنیں جھکی اور سب نے کہا تا بادشاہ موت چو آنے والی گئے اس کو پیسے سے نہیں ٹالا جا سکتا کوئی تیرے پیسے سے تجھے چند سانسیں نہیں دے سکتا اس نے جب اتنا سنا کہا تا اچھا اگر یہ فلسفہ گئے تو لو اگر انتقال ہو جائے تو کفن کے باغر ہاتھ نکالنا کہا کس لیے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کبھی دولت پہ غرور نہ کرنا اپنے اقبال پہ غرور نہ کرنا میرے خالی ہاتھ دیکھے گی دنیا سمجھ جائے گی ہماری اوقات کیا گئے جب سکندر جیسے آدمی خالی ہاتھ آیا تھا تو دنیا سے خالی ہاتھ گئے نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ علا حضرت رضبیوں کی تقریر نبی کے دشمنوں کی پھڑ گئی تقدیر یہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست ہیں اب میں بتانا شروع کروں گا میرے بھائی غور کریں میں سارے ڈاکٹروں سے دوستی نہیں کرتا ہوں کرونا چلاتا ڈٹ کے پانی کی سوئیاں لگائیں ڈاکٹروں نے کئی اگر تو ایسے تھے ٹیڑے کر دیا آج تک کھولے ٹیڑے ہے میں میرے تعلقات میں اللہ سلامت رکھے ان ڈاکٹروں کو ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو غریبوں کا علاج فری کرتے ہیں نام نہیں بتاؤں گا تو میرے بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے پیسہ مگر سب کچھ نہیں ہے اسے خط تک رکھو یہ جیب تک رہنا چاہیے دل تک دل تک دل تک کہاں تک رہنا چاہیے کہاں تک صرف جیب تک دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے اور میں اکثر کہتا ہوں غریب سال سال بھر چلنا کرے گا تب جا کے خدا کا دوست بنے گا امیروں کے لیے کتنے آسان راستے ہیں کتنے آسان راستے ہیں فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے صرف یہ دولت کے دروازے کھول دیں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ رب کے دوست بن سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے جب دولت کا دروازہ غریب کے لیے کھولونا تو پھر کیمرے کا دروازہ مت کھولنا ہمارے مراد آباد میں بھی بڑے پمپلیٹ اور اخبارات دیں میں نے دیکھیں استماعی شادی کرا رہے ہیں فلاں بابا استماعی نکاح ہو رہے ہیں غریب بیٹیوں کے اگلے دن اخبار میں دولہ کا بھی فوٹو دلہن کا بھی فوٹو حیاء آنی چاہیے حیرت ہوتی ہے یار اس دن دیکھو انسان کی زندگی میں تین دن سب سے اہم آتے ہیں ایک تو وہ دن جس دن وہ دنیا میں آیا کرتا ہے ایک وہ دن جس دن دولہ بنا کرتا ہے تیسرا وہ دن جس دن وہ دنیا سے جایا کرتا ہے یہ تین موقع ایسے آتے ہیں جس میں ساری دنیا صرف ان تین کو دیکھا کرتی ہے جب دنیا میں کوئی آتا ہے پورا گاؤں لوگ بٹن ہے ایک سے ایک حسین ہے مگر لوگ دیکھنے جا رکھے ہیں آج فلاں کا پوتا آیا گھے فلاں کا بیٹا آیا گھے دیکھے تو شہی کیسا گھے اس دن دیکھا جاتا گھے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ اگر دولہ کانا بھی گھے تب بھی لوگ اسی کو دیکھ رکھے گھے کالا بھی گھے تب بھی اسی کو دیکھ رکھے گھے لولہ کے تب بھی دیکھ رکھے گھے لنگڑا کے تب بھی دیکھ رکھے گھے سب کی نظریں دولہ پہ جمع ہوتی گھے تیسرا تب جب بندہ جنازے میں لیٹا ہوتا گھے کافور مل دیا جاتا گئے کفن میں لپیٹ دیا جاتا گئے کیسا بھی ہو دنیا پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے یہ دیکھو آج کا عام نہیں ہے بلکہ خاص دولہ بنا گئے یار تین موقع زندگی میں آئے ہم نے زندگی سے اس کی ایک زندگی کا حسین موقع چھین لیا جب وہ دولہ بنا ہم نے اس دن اسے سلیل کیا میں نے دولوں کے فوٹو دیکھے جیسے یہ حافظ بیٹھے ہیں ایسی کرسیوں پہ دولے بیٹھے تھے ان کے فوٹو لیے گئے خدا کی قسم کسی کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دولہ بیٹھا گئے وہ دولہ کے لباس میں زندہ لاش بنے بیٹھے تھے اس لیے کہ جب فوٹو لیے جا رہ گئے تھے احساس ہو رہا تھا کہ آج ہمارے پاس پائیسہ ہوتا آج ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہ گھوتے ہمارے پاس دولت ہوتی تو یوں کرسیوں پہ سلیل نہ کیے جاتے آج ہمارے پاس پائیسہ ہوتا تو یوں رسوہ نہ کیا جاتا اوہ امیروں فصیروں اوہ دولتوں والوں تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو دولت کی وجہ سے زلیل مت کرنا ورنہ جب اللہ زلیل کرتا گئے کوئی بچانے والا نگی آتا گئے خدا کی قسم اگر قریب روئے گا ہزار آنسو پہنچ لیں گے لیکن جب اللہ رولائے گا کوئی آنسو پہنچنے والا نگی ہوگا اوہ تمہیں خدا کا واسطہ اگر مدد کیا کرو تو کسی کو زلیل کر کے نگی بلکہ ایسے کیا کرو کہ تیرے آتھ تک کو پتا نہ ہو پھر دیکھ خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی